وہ سارے کے سارے کمی ہوگی تو اس کی وجہ سے آر بیسیز بھی چھوٹا گا تو مائکرو سیٹک ٹھیک ہے اور ہائپوکرومک اس کے اندر سے رنگ بھی اڑا اڑا ہوئے نظر آپ کو آئے گا تو یہ ایک کنڈیشن ہے اگر ایم سی کیوز میں آگے مائکرو سیٹک ہائپوکرومک تو وہ ہمارے پاس لیڈ ٹو آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا ایک ایم سی کیوز آپ کا کلیر ہو گیا پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا کرنا ہے سی بی سی ہم نے کروانی ہے کمپلیٹ بلیڈ پروفائل ٹھیک ہے ایم سی ایج مین کارپسکویر ہیمو گلومن پھر ایم سی ایج سی مین کارپسکویر ہیمو گلومن اور بون میرو جو تنا وہ اگر بہت سبیر ہے تو بون میرو بیویفی کروا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہو کینسی رشد باری کی دوسرے ابھی میں بک سے دکھا دیتا ہوں میں نے کیا کیا پڑھایا آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے وہ سارے دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے پائکیا کا جو ہے نا وہ آپ کو یہ تھوڑا سی زوم کرو نا اسے ٹھیک ہے پائکیا کا میں نے بتا دیا جس کے اندر وہ آپ کو دکھا دیتا ہے اس کے علاوہ درٹ یا کلی مٹی بہت سے دکھاتا ہے ٹھیک ہے مائکرو سیٹک ہائپوکرومی کا میں نے بتا دیا آپ کو ڈائیگنوستک کرویٹریا میں انیمیا میں ہائپوکرومی ہوگا مائکرو سیٹک سیل انڈیسیز ہوں گیا لو سیرم فیرٹین ہوگا آئرن لیول لو ہوگا ٹرانس فیرن سیچوریشن آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ ساتھ ایڈ کرتے جائیں آئرن باننگ کپیسٹی جو ہے کہ وہ کام ہوگی ریسپونس ٹو آئرن تھراپی ٹھیک ہے مطلب جب آپ اس کو آئرن جائیں گے تھا وہ بہت جلدے ریسپونس اس کا آنا شروع ہو جائے گا اور وہ صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا تو اس سے مطلب ہے باقی ہی اس کو آئرن ڈیفیشنسی نہیں میا جائے تھا اریتھرو پویٹن ڈیول جائے نا وہ انکریز ہوگا بات دی میرو ریسپونس بلانڈ ہوگیا ٹھیک ہے بطلب اریتھرو پویٹن جائے نا وہ کیڈنی سے زیادہ ریلیز ہو رہا ہوگا باڈی کہے کہ تمہارے پاس آئرن کی کمی ہے تم اسے پورا کر لیکن اس کے پاس آئرن ہے ہی نہیں تو بون میرو جائے نا وہ بنا ہی نہیں پا رہی جس کی وقت میرو سیلیلیریٹی جائے نا وہ سلائٹلی انکریز ہوگی لیکن آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے جائے نا وہ میرو ریسپونس جو نا وہ بلانڈ ہوگا تو اریتھرو پویٹن کا لیول آپ کے پاس انکریز ہوگا پھر ہمارے پر پرسن آفن ڈائی اگر بہت زیادہ سویر ہے تو وہ مار بھی سکتا ہے اس وجہ سے ان امپورٹن ڈیزیر پرسن میں مایکرو سیلیلیریٹی ناٹ ڈیزیر پرسن کے اندر یہ ہے نا تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ کوئی سمٹم ہے کوئی اور بیماری کو جو نا وہ کہا رہا ہے پھر ہم نے یہاں پہ کہا تھا کہ نانس پیس مینی فیسٹیشن میں بھی لانگ لاسٹنگ میں کمارے پاس کیا گیا بیہیوئر ہو گیا فیٹیگ اور وہ ساری کی ساری کنڈیشن میں نے بتا رہی ہیں یہ دیکھو آپ کو کنڈیشن نظر آ رہی ہے آئرین ڈیفیشنسی نیمیا کی تو اسی طرح کے ڈائیگرام آپ کے پاس آج ہے جب آپ ایڈنٹیفی کر لوگے نا پیریفرل بلڈ سمیر ہو گئے اس کا اندر دیکھا گیا ہم نے بارے سینٹرل پیلر ایریا ہے ٹھیک ہے اور سکیٹرڈ فولی ہیمو گلوبل نائزڈ سیل جو بھی ریسنٹ بلڈ ٹرانسویجن میں سٹینڈ آؤٹ ان دی کنٹر آس ہو گا آپ کو دیکھ رہی ہے مائیکرو سیٹک ہیپوکرومک جو ہوا سارے کے سارے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور کیا رہ گیا ہے مائیکرو سیٹک انیمیا ہو گیا بس یہی امپورنٹ باتیں تھیں کلینیکل فیڈر میں جنب سیرم آئرین لیول جو تا ہے نا وہ یوزیلی لوگا انیمیا کرونک ڈیزیز ہو گیا وہی میں نے کہا نا انفلامیشن کی وجہ سے بھی تاکہ یہ میکس نہ ہو تینکیو سو مچ اللہ حافظ سوری فار تیٹ ویڈیو بہت منی بڑی بن گی ہے لیکن اپلوڈ کرنے میں انہیں لکھائر کریں مسئلہ نہ ہو تو نیکش ہم گیلو پراسٹک انیمیا کو ڈیزیز کرتی ہیں تینکیو